نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دنبر کی قبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گوراکپور سے آئیودھہ جانے والی بسوں کا روٹ ڈائیورزن کر کے چلایا جا رہا ہے جس کے سمبند میں پریوہن نگم کے چھیتری پریوہن عدکاری لوگ کمار سنگھ نے بتایا کہ جو بسیں آئیودھہ جا رہی ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے سنچالن کرنے کے لیے الگ سے ویوستہ بنایا تھا اس کے انصار ہم لوگ بسوں کا سنچالن کر رہے ہیں اس کے علاوہ آئیودھہ کی طرف سے جو ٹریفک ایڈوائیدری جاری کی گئی ہے اس کے بھی ہم لوگ فالو کر رہے ہیں وہاں پر کافی بھیڑ ہو رہی ہے اس لیے روٹ کا ڈائیورزن کیا گیا ہے اس لیے جو آئیودھہ کے آگے جانے والے یاتری ہیں ان کو ہم ڈائیورزن والے روٹ سے لے کر جا رہے ہیں ہم لوگوں کو جیسے ہی آئیودھہ کے زیلہ پرشاسن سے انمتی مل جائے گی ہم لوگ سنچالن شروع کر دیں گے سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پریوہان نگم کے چھیتری پربندھک لاؤکومار سنگھ نے کہا دیکھیں جو بسے ہم لوگ کی ادھہ جا رہی ہیں ہماری تو پوری جو ہم لوگوں نے سنچالن ویشتہ بنا رکھی تھی اس کی انروپ ہی سنچالن کر رہے ہیں جلہ پرشاسن ادھہ اور جو ٹرافک ایڈوائزری ہے اس کو بھی ہم لوگ کو فالو کر رہے ہیں اس میں ہوا یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر بھیڑ بہت زیادہ کل تھی تو ہماری بسے ڈائیورٹ کر دی گئی تھی آج صبح بھی کچھ ڈائیورٹ ہوئی ہیں تو ہم لوگ جو ادھہ ہو کے آگے جو جاتری جا رہے ہیں ان کو ہم ڈائیورٹڈ روٹ سے لے جا رہے ہیں جیسے ہی اجیلہ پرشاسن سے ہمیں انمتی مل جائے گی کہ ادھہ کے لیے بسے سنچالت کرنی ہے ہم لوگ سنچالت کرنی ہے سپا نے گورکپور سے لوگ سبح چناؤ کے لیے کاجل نشاد کو پرتیاشی بنایا ہے جس کے سمبند میں سپا نے تری کاجل نشاد نے بتایا کہ ہم کو گورکپور سے پرتیاشی بنانے کے لیے راشتری ادھہ چکلے شادہ کو دھنیواد دیتی ہوں اور ساتھ ہی میرا سماج بھی دھنیواد دے رہا ہے ہم اس سے پہلے گرامیڑ ویدھان سبھا کیمپیرگنج ویدھان سبھا مہاپور کا چناؤ لڑ چکے ہیں ہم نے بہت دمداری سے چناؤ لڑا تھا جنتہ نے مجھ پر بھرپور پیار و آشیرواد دیا تھا ایک بار پھر میں جنتہ کے بیچ میں جاؤں گی اور جنتہ کے آواز بنوں گی اس بار بھات پہ پرتیاشی چناؤ ہاریں گے اور میں جیتوں گی اس بار جنتہ مدے پر ووٹ کرے گی میں لگاتار جنتہ کے بیچ میں جا رہی ہوں جنتہ سبھا کے پکش میں ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت سمسیا ہے اس کو چناؤ جیتنے کے بعد دور کروں گی اس بار گورکپور میں پریورتن ہو کر رہے گا اس سمان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سبھا کی لوگ سبھا چناؤ کی پرتیاشی کاجل نشاد نے کہا دھنیواد دیتی ہوں اور سبھی پترکار مہود ہے اور سبھی درشک میتروں کو پرنام کرتی ہوں نمشکار کرتی ہوں اپنے سرش نیتریبتو و مانینی اکھلیش شیادو جی کا کٹی کٹی دھنیواد کرتی ہوں میں بھی دھنیواد کرتی ہوں میرا پورا سماج دھنیواد کرتا ہے پچھڑا دلیت علف سنکھیا کا سبھی مل کر دھنیواد کرتے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی یہاں چناؤ لڑ چکی ہوں اور مہاپور کا چناؤ اب یہ بھی بیتا ہے مہاپور کے چناؤ میں بہت محنت کی تھی سبھی نے اور سبھی نے بہت اچھے سے مجھے ووٹ بھی کیا ہے جنتا نے مجھے بھرپور سہیوگ آشیرواد پیار دی نگر آیود گورو سنگھ سوگروال نے گوپلہ پور و رسول پور میں پوکھرے و نالے پر ہوئے قبضے پر کہا کہ گوپلہ پور میں شکایت پرابت ہوئی تھی کہ وہاں جل بھراو کی بہت سمسیا ہے گوپلہ پور و رستمپور کے آگے ایک ایریا کافی لولینڈ ہے وہاں پر جل نکاسی کی بہت سمسیا رہتی ہے ہمارے دوارہ نگر نگم کی ٹیم کے ساتھ رچھڑ کیا گیا تو کارڑ کو جاننے کا پریاس کیا گیا تو پایا گیا کہ آدھے کالونی کا پانی تلاب میں جاتا تھا اور آدھے کا نالے میں جاتا تھا جس پر کچھ وہ آفیاؤں دوارہ پوکرے پر مٹی گرہ کر قبضہ کیا جا رہا ہے اور نالے پر آتکرمڑ کیا گیا ہے اور آس تھائی آتکرمڑ کر کے پاتا جا رہا ہے جس کو ہم لوگوں نے سروے کیا نالے پر ہوئے آتکرمڑ کو توڑا گیا اور جو تلاب پاتے جا رہے ہیں اس کے لیے تحصیل سے ابھی لیک مانگے گئے ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ یدی تلاب نیجی ہے تو اس کے پیپر کی جانچ کی جا رہی ہے ہم نے وہاں پر روڈ نالے کا اسٹیمیٹ بنا کر دیا ہے جلدی وہاں پر نالاوہ سڑک بنے گا جس سے جل بھراو کی سمسیاں نہ رہے وہاں پر آتکرمڑ کرنے والوں کے خلاف کٹھور کاروائی کی گئی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیود گوراو سنگھ سوگر وال نے کہا گوپلا پور میں شکیت تابت ہوئی تھی کہ جل بھراو کی سمسیاں وہاں بن گئی تھی اور پچھلے برسات میں میں دیکھا کیونکہ گوپلا پور اس کے آگے کا جو رستمپور والا ایریا ہے وہ کافی لو لائنگ ایریاز میں مکان بن جائے تو وہاں پر جن لکاسی کے بڑی سمسیاں رہتی ہے ہمارے دوارا اور ہماری پوری ٹیم کے دوارے ملکشن بھی کیا گیا اور اس کاران کو جاننے کا پریاس کیا گیا کہ کس کاران سے یہاں پر جل بھراو کی سمسیاں ہوتی ہے تو دیکھنے میں آیا کہ پہلے پرانے سمیں پہ کچھ آدھی کالونی کا پانی تالاپ میں جاتا تھا اور کیونکہ وہاں پر مکان بن گئے ہیں جس سے وہ عبرد ہو گئے ہیں ساتھی ساتھ نالے جو ہیں نالے پر لوگوں نے دیکھنے کر رہا کسی نے سلاپ بنا رہی ہے تو کسی نے کچھ اپنا استحایت دیکھنے کر کے اس کو پاٹھنے کا کارے کیا ہے تو اسی ہم نے پورے نالے کو ایک پوائنٹ سے لے کے انڈ پوائنٹ تک اس کو کورا سروے کیا ساتھی ساتھ جہاں پر جتے ہیں ساتھی ساتھ جو تالاپ ہے تالاپ کے طور پر جو گونی پاٹی جا رہی ہے اس کے سممند میں راجسو ابلیک اور تحصیل کو بھی تحصیل سے بھی ابلیک مانگے گئے ہیں کہ وہ تالاپ نہیں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تالاپ نجی ہے تو اس تالاپ کی نویت کیا ہے کیا کیا سے ہو سکتا ہے اس سب کو ہم مانگا جا رہا ہے ساتھی ساتھ وہاں پر روڈ نالے اور اس کا بھی ایشٹیمنٹ ہم نے بنا کر دیا ہے اس کو بھی اب سکتی فندر ویتس کے اندر جت کر آ رہے ہیں تاکہ جلوہراب کی سمسیاں نہ رہے ہیں وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ پرائے لوگوں نے اپنے تالاپ جہاں پر جلوہر بارڈی اس کو پاٹ لیا ہے اور جس کی وجہ سے جلل نکاسی کے بہت بڑی سمسیاں اس چھترے میں بنی ہوئی ہے اور خاص طور پر نچلے علاقوں میں جو کی تالاپ کی طور پر ان لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں اور تھوڑا سا بھی جل کہیں سے بھی لگتا ہے تو پانی بڑھ جاتا کیونکہ نکاسی کہیں سے ہو نہیں پا رہی ہے اس کے سمبند میں ریلکشن کیا ہے ساتھ ہی ساتھ کٹھور کاریوائی بھی لگاتا تھا بادپا کے گورکپور کے کینڈری کاریالے کا پردیش سرکار کے پورو کیابنیٹ منتری و لوگ سبا چناؤں کے کلسٹر پرباری جے پرکاش نشاد نے گول گھر میں ایک نیر مرادہ دین بیلڈنگ میں فیتہ کاٹ کر شبارم کیا جس کے سمبند میں لوگ سبا چناؤں کے کلسٹر پرباری جے پرکاش نشاد نے بتایا ہے کہ یہاں پر گورکپور کے سنسدی چھت کے چناؤں کے کاریالے کا ادھ گھاٹن ہوا ہے اس کے اندری کاریالے سے بھاچپال لوگ سبا چناؤں کی تیاری کرے گی جب بھی چناؤں گوشت ہوگا ہم اپنے سنسادن کے ساتھ اپنے کاری کرتاؤں کی سر رچنا کے ساتھ گورکپور منڈل کے ہر لوگ سبا چناؤں کے پرتیاشی کو جتا کر کے تیسری بار پی ایم نریند موڈی کو پرسان منتری بنائیں گے آج آزاد بھارت کے اتنے ورش بیٹ گئے ہیں اس سمیں چھترواں ورش چل رہا ہے دیش میں آزاد بھارت کے بہت ورشوں تک دوہزار چودہ کے پہلے دیش میں بہت سارے نارے ہوا کرتے تھے وہ کیول بھائے بھوک و بھرشتہ چار کے لیے ہوتے تھے کہ ہم بھائے کو بھی مٹائیں گے اور بھوک کو بھی مٹائیں گے اور بھرشتہ چار کو بھی مٹائیں گے لیکن یہ نارے کیول نارے بن کر رہے گئے تھے وہ ساکار نہیں ہو پا رہے تھے لیکن دیش کے پردھان منتری نریند موڈی و اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدتنات کی نیتریت کی سرکار نے قانون ویوسطہ کو چسدرست کر کے بھائے کو بھی مٹانے کا کام کیا ہے اور نشلک اناج دے کر کے غریبوں کے پیٹ کو بھی بھرنے کا کام کیا ہے اس کے ساتھ ہی برشتہ چار کو ختم کرنے کے لیے نیرنتر دونوں سرکاریں کار کر رہی ہیں کبھی جے جوان جے کسان کے نارے لگتے تھے وہ نارے کے ول نارے بن کر رہے گئے تھے آج ہمارے کینزوہ پردیش کی دونوں سرکاریں کسانوں کی آئے کو دگنا کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں کسانوں کے کھیت میں اوپہ زیادہ ہو اس کے لیے تمام پرکار کے ابھیان چلانے کا کار کر رہی ہیں آج کسان خوشحال ہیں تب ہی کینزوہ پردیش کے خزانے پر کسانوں کا عدیقار ہو پایا ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہو پایا تھا لیکن دیش کے پردھان منتری نے یہ کر دکھایا ہے کہ دیش کے خزانے پر کسانوں کا بھی عدیقار ہوتا ہے انہوں نے جو کسان سممان ندھی دینے کا کار کیا ہے اس سے چھوٹے کسان بہت خوش ہیں اس سے پہلے وہ خات کے لیے اپنا زیور سہوکاروں کے یہاں گریوی رکھتے تھے اب ان کے خاتے میں کسان سممان ندھی کا پیسہ پہنچنے کے کارر وہ آسانی سے خات کی خریداری کر لے رہے ہیں اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری بار دیش کے پردھان منتری نریند موڈی بنیں گے اس اوصل پر بھاچپا کے زیلہ آدھیت یودشتری سنگھ مہانگر آدھیت راجش گپتہ سہ جنوہ ویدھائیق پردیف شکلا پیپرائج ویدھائیق مہن پال سنگھ پور راج سبہ سانسط جائے پرکاش نشاد سہیت آرنے لوگ موجود رہے اس سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے پور کابنیٹ منتری و گورکپور کلسٹر کے لوگ سبہ چناؤ پر بھاری جے پرکاش نشاد نے کہا جب ہی چناؤ گوشیت ہوگا ہم اپنے سنسادن کے ساتھ اپنے کاریکرتاؤں کے سنرسنا کے ساتھ اس لوگ سبہ کے چناؤ کو دوہزار چیوگیس کو ہر لوگ سبہ چھتر میں ہم اپار بہمت کے ساتھ اپنے اپنے پرتیاسیوں کو جیتا کر کے پونہ دیش کے سسوی پردان منتری مہنی مرندر بھائی موڈی جی کو پردان منتری بنانے کے لیے تیار ہیں آج آج آد بھارت کے اتنے برس بیٹ گئے تک بک چھت چھی اترواں برس چلنا آئے آج دیش میں آج آد بھارت کے بہت برسوں تک یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے پہلے دیش میں بہت سارے نعرے ہوا کرتے تھے لوگوں کے نعرے ہوتے تھے بھائے بھوک اور بھرشتا چار کی ہم بھائے کو بھی مٹائیں گے بھوک کو بھی مٹائیں گے اور بھرشتا چار کو بھی مٹائیں گے لیکن یہ نعرے کیول نعرے بن کر کے رہ گئے تھے وہ ساکار نہیں سکا تھا لیکن دیش کے سسوی پردھان منتری مانی نریندر بھائی موڈی جی اور اتر پردیش کے سسوی مکھ منتری کیا ہے نیسول کنات دے کر کے گریبوں کو پیٹ کو بھرنے کا کاری کیا بھوک کو بھوک مٹانے کا کاری کیا ہے اور بھرشتا چار کو بھوک سمابت کرنے کے لیے نریندر دونوں سرکارے کام کر رہی ہیں کبھی نعرے لگتے تھے جائے جوان جائے کسان وہ نعرے کیون نعرے بن کر رہ گئے تھے آج ہماری کھیندر کی اور پردیس کی دونوں سرکارے مانی موڈی جی اور یوگی جی کی کسان کے لیے کم لاغت میں اوپ زیادے ہو کسان کے کھت میں اس کے لیے تمام پرکار کے ابھیان چلانے کا کارے کیا اور آج کسان کس حال ہے کبھی کس کے لیے لگتا نہیں تھا کہ کنڈر اور راج سرکار کے کھجانے پر بھی کوئی ادھکار ہوتا ہے کیا لیکن دیش کے ستوی پردان منتری جی نے دکھا دیا کہ سرکار کے کھجانے پر کسانوں کا بھی ادھکار ہوتا ہے انہوں نے جو کسان سممان ندھی دینے کا کار کیا ہے اس سے آم کسان کو جو چھوٹے موٹے کسان جن کو ایک بوری خاد بیج کی ضرورت پڑھتی تھی وہ جیور لے کر ساہ کار جانے کے لیے مجبور ہوتے تھے آج ان کے کھاتے میں کسان سممان ندھی کا پہنچنے کے کار آج کسان چھوٹے موٹے اپنے اس پرکار کے کسی کے کاریوں کے پورتی کا کار کر رہا ہے اتنا ہی نہیں نارے لگتے تھے کہ میرا دیش مہان میرا دیش مہان لیکن دنیا کے دیش وں میں بھارت کا پہیچان کائسا ہوتا تھا ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن دیش کے سچوی پردھان منطری جی نے جب سے ستہ سمبھالا ہے آج بھارت مہان بن رہا ہے اور بھارت ایک طرح سے بکسی تراشت کے طرف آگے بڑی تیجی کے ساتھ بڑھ بھی رہا ہے سممان بھی ہے سرچہ بھی ہے اور دیش کا بکاس بڑی تیجی کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم نے ان ناروں کو سکار کرنے کا کام ہمارے دیش کے سچوی پردھان منطری مانی موڈی جی اور اتر پردیش کے سچوی موکھے منطری مانی یوگی آدھی تینات مہاراج جی نے کیا ہے آج عام جنتہ میں کسالی ہے مہیلاؤں کا سممان کبھی مہیلاؤں کے سممان کے بارے مہیلاؤں تڑپتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنا نیائے ہو رہا ہے لیکن دیش کے سچوی پردھان منطری جی اور موکھے منطری جی نے مہیلہ سسکتی کرن کے مادیم سے مہیلاؤں کے اتھان نام سے جوڑنے کا کار کیا ہے جی جی سے ادھارن کے سور راسن کار جو کار بنے گا مہیلاؤں کے نام سے گریب کل نیار کے لیے جو آواز کے پیسے آئیں گے نئے گھر بنیں گے پردھان منطری گرامیر آواز سوزنہ آتوا سہاری آواز سوزنہ کا مہیلاؤں کو بھی ادھکار دیتے ہوئے دیش کا آجاد بھارت کے بار پہلا جو اپنے آجاد بھارت کا سنسط بھون دلی میں بنا اس سنسط بھون کے ادھگ گھاٹن کے سمیں کوئی پہلا بھی دی یک پاس ہوگا تو پچاس سال سال سے لٹکا ہوگا مہیلہ مہیلاؤں کا بل پاس ہوگا ہے اس لئے سب ہی چھتروں میں ہماری دو سرکارے بڑے اچھے دھنگ سے کام کر رہی ہیں بھائی بھوک 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 دیش آگے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کسانوں کے سمسیہوں بھوک دل اپنا پرتیاشی اتارے گا لیکن بھاچ پا اپار بہمت کے ساتھ چناؤ جیتے گی اور بہمت کی سرکار کیند میں بنانے جا رہی ہے انہوں نے مہیلہ پرتیاشی اتارے جانے کے سوال پر کہا کہ کوئی بھی پارٹی نے مہیلہ بل لانے بل لیا آگے کیندری پرتیاشی جانتہ بھارتی جانتہ پائٹی کے پچھ میں ہے مددان کرنے کے لیے اور پناہ دیش کا پردان منتری بنانے کے لیے نریندر بھائی مہیلہ جی کے لیے تیار ہے کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے آنے جانے کا تو راج نیت دل کا اپنا اپنا پرتیاشی اتار بھائی کریں گے لیکن بھارتی جانتہ پائٹی اپار بہمت کے ساتھ ہر چھتروں سے جیتے بھی اور بہمت کی سرکار بھی کیندر میں بنانے جا رہے بھارتی جانتہ پائٹی نہیں کون ایسی پائٹی سرکار تو سب کی رہی ہے کسی نے مہیلہ بھی لارت چھن کو پاس نہیں کیا پاس کیا تو بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار نہیں کیا ہے اور دیا ہے تو بخوی اس کا پہلند کریں گے جہاں جیسی آؤ سکتا ہوگا وہ ایسا نیتری تو نہیں راشتری 6 ان مولن کارکرم کے تحت زلے میں ٹی بی کی جانج کے لیے گھر کے پاس ہی ایکس رے کی سویدھا پردان کی جائے گی حالان کی یہ سویدھا ان وشیش بلاک و گاؤں میں وریتہ کیس پردان کی جائے جہاں ابھیان کے دوران سرواز ٹی بی روگی ملے ہیں ان اس ستانوں پر وشیش شیویر لگا کر لچھڑ مریضوں کا ٹی بی جانچ کے لیے موقع پر ایکس رے کیا جائے گا ٹی بی کی پشتی ہونے پر سمبند سواس کین پر لے جا کر ان کا علاج کر جائے جائے گا اس سمبند میں ان جیو سنچالک گاؤم نے بتایا کہ وش 2025 تک ٹی بی مک بھارت کے سنکلپ کو پورا دو برشوں سے ٹی بی کی روک تھام کے لیے کار کر رہا ہے اس میں جس بھی گھر کے سدس کو پلمان ری ٹی بی فیپڑے والی ٹی بی ہے اس گھر میں پانچ واش سے اوپر والے سدس سنچالک گاؤم نے کہا میرے نام گاؤم ہے اور میں ویلیم جے کلنٹن فاؤنیشن ایک انٹرنیشن انجیو ہے اس میں کام کرتا ہوں جو کی ٹی وی پہ اوپر کام کرتی ہے بھارت سرکار کو ٹیکنکل سپورٹ کرتی ہے اور میں اس کا سٹیٹ لیڈ آج جو پریکشن ڈسٹک ٹی وی سنٹر میں دی جاری ہے یہ ہم ٹی وی ہی کارکرم میں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے جہاں پر گاؤں گاؤں میں جا کے ٹی وی مریضوں کی کو اس کے سنبھند میں ہے پہلی بار بھارت میں ایک چھوٹا سا پوٹیبل ایک سرے مشین لائی گئی ہے جو کی یو پی سات جلوں میں بلوک میں جا جا کے ہر گاؤں میں جا کے ٹی وی روگیوں کی اس سے پہچان کی جائے گی یہ اتنا چھوٹا مشین ہے اور اتنا ایڈوانس مشین ہے کہ اس میں آٹیفیشل انڈیلیجنس بھی ڈالا گیا ہے تاکہ جیسے ہی یہ جو فلم جو تصویر لیتی ہے اس کے پندرہ سیکنڈ کے اندر وہ اپنا تصویر دکھا کے اور بتا سکتی ہے کہ جس بھی تشویر لی گئی ایک سرے کے مادیم سے وہ ٹی وی مریض ہے یا نہیں ہے تو اس کو بتانے میں صرف سیکنڈ کا ہی سمی لیتا ہے یہ ایڈوانس مرشین ہے یہ جو ہے اس میں پورے کارکرم میں اس میں ہم نے پورے مہینے کا ایڈوانس پلان بنے گا جو ڈی ٹیو سر کے مادیم سے جو جلہ اچھے ادھیکاری ہے سر جن جو چیف میڈیکل آفسر ہیں ان کے مادیم سے جو ہے یہ سارے بلوک تک میڈیکل آفسر تک سکھنا جائے اور جہاں چہاں کیمپ لائے گی وہاں پر انجیو کی ٹیم کے ساتھ ساتھ جو بھی ادھیکاری ہیں وہ ساتھ میں رہیں گے میڈیکل آفسر کے ساتھ اور کیمپ میں یہ ماشین ایک بار میں چارج ہونے پہ چونکہ پھولی بیٹری آپ دورت نہیں ہے یہ ایک بار میں 100 لوگوں کی ایک سرے فلم میں اتار سکتی ہے اور یہ اتنا ایزی ہے کہ اس کو کہیں بھی گاڑی میں لے جا کے ایک چھوٹے س بکسے میں لے کے واپس لے جانستہ کے ساتھ جو ہے ایک ٹائی اپ ہوا کی کیوں نہ جو ہم گاؤں گاؤں میں جا کے ایسا پوٹیبل ماشین لائیں تاکہ گاؤں میں جا کے اور روگیوں کی پہچان کریں تو یہ ماشین بھارت کے 11 راجیوں میں سپورٹ کر رہے ہیں اس میں صحیح راج یو پی ہے جہاں ساتھ جلوں میں اور ان ساتھ جلوں کا چین اس لئے ہوا تھا کیونکہ یہاں پر ٹی وی مریضوں کا نوٹیفکیشن ہے مطلب جو ان کی جانکاری ہے سب سے زیادہ ہے یہاں پر ٹی وی روگیوں کی جو پہچان سب سے زیادہ ہوئی تھی اس لئے ساتھ جلوں سوات سمیتی کی بیٹھک میں دل ادھکاری کے اور سممان پت بیڈیو راج مڑی ورمہ نے دیا اس دوران بیڈیو نے ان سب چکست ادھکاری اور بلاگ پروگرام یونٹ کو کڑی چیتاؤنی بھی دی ہے جو بہتر پردرشن نہیں کر رہے تیس اثر پر بیٹھک میں راشتری کرمی مکتی دی سردیو میں یوں تو دل کی بیماری کامن ہوتی ہے لیکن آج کے تینجرز میں بھی یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں ریلا اسپتالو بیارڈ میٹکل کالیج کی اوپی ڈی میں آنے 350 سے اوپر مریضوں میں 15 20 ورش اور 20 30 ورش کے یوہ زیادہ ہیں ان یوہ میں سب سے زیادہ جو فیٹی یعنی موٹاپے سے گرسط ہے ان میں دل کی بیماری زیادہ ہو رہی ہے وہیں کارڈیولوجسٹ کی مانے تو موٹاپہ سے گرسط یوہ میں ہائی بی پی سٹروک بیماری کو زیادہ اسپطال کے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر روحید گپتہ نے بتایا کہ سردیوں میں دل کی بیماریوں کے معاملے میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی چپیٹ میں یوہ بھی آ رہے ہیں یوہ میں بگرتی بری عادتیں ویعیام کی کمی کارچھت میں تناؤ آدھی کئی کارڈ ہیں انہوں نے بتایا کہ اب ہرد سمبندی بیماریاں بڑھنے لگی ہیں پہلے جہاں اسپطالوں میں ہارٹ سے سمبندی سمسیہ کے لئے دس پرتیش شوہ آتے تھے وہیں اب ان کی سنکھیا بڑھ 35% تک پہنچ گئی ہے یہ بیماری بچوں میں آنوانشک یوہ میں خراب جیون شیلی مدہم اور بزرگوں میں وال سے سمبندی سمسیہ کے کارڈ ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ یوہ میں دل کی بیماریوں کے بڑھتے معاملے کے پیچھے ایک بڑا کارڈ مٹاپا بھی ہے مٹاپے کے کارڈ شریر میں پرکریا دھیمی ہو جاتی ہے جس دل پر روحید گھپٹا نے کہا بلڈ پیسر ہے سگر ہے کولیسٹرول ہے مٹاپا ہے جو ہے نید نانا ہے اسٹریس ہے جو ہے دیکھا لگا کہ یوہ کافی چپیس میں آتھا ہے کیا کارڈ یوہ میں مک کارڈ جو ہے آدھتی آدھتی تناؤ کریر کو لے کے اسٹریس لوگوں کے اندر ہے جو ہے نید آنا جو ہے آنوانسک بھی ہے اس میں جو ہے اور بیوستیت خان پان جس میں کولیسٹرول کا ہے جا جنگ فوڈ ہے اس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو بیوستیت جیون سیلی اور انساس انساس میں جنگ سے جو ہے پیل کو ہل سموکنگ کا استعمال میں کریں تو جاتے بہتر ہوگا سمجیاں فل کے لیے سیون کریں گوراکپور میں پینڈنگ کیس کی ویویشنہ کو لے کر سیس پی ڈاکٹر گورو گورو نے سمجھا کی سال 2023 میں پینڈنگ کیس کا 50% نستارڑ کیا گیا ہے اس سمجھ میں سیس پی ڈاکٹر گورو گورو نے بتایا کہ لمبیت کیس کی بیویشنہ نستارڑ میں بہتر کام کرنے والے تھانے داروں کو پرشستی پتر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کچھ تھانے داروں کا کام آسان توش جنک ملا ہے ایسے تھانے داروں کو چیتانوی دیتے ہوئے اسپس شکر بھی مانگا گیا ہے اس سمجھ میں گورکپور نیو سما داتا سے بات کرتے ہوئے اس ایسے پی ڈاکٹر گورو گورو نے کہا سپھل رہا ہے گورکپور پولیس دوارا ورش دو جیسے میں جو لمبت ابھیو میں ان میں سے 50% انویسٹیگیشن کا ڈسپوزل ہو گیا ہے اس میں کچھ تھانوں نے کافی اچھا کام کیا ہے جن تھانوں نے اچھا کام کیا ہیں ان کو پرشتری پتر دیا جا رہا ہے کچھ تھانے ایسے ہیں جن کا نستارن جو ہے وہ مانت کے انوصار جتنا expected تھا وہ نہیں ہوا ہے ان کو سماندھ میں چیتابنی اور سپشتری کرن بھی جاری کیا جا رہا ہے اور ان کے جو پرویکشن ادھیکاری ہیں ان سے بھی یہ سمیششا جو ان کے دوارہ کری گئی ہے اس کے بارے میں بھی ریپورٹ بھی جا رہی ہے جنہوں نے اچھا کام کیا ہے سماندھ میں پرشستی پتر ریا جائے گو جن کے دوارہ اس میں لابروائی برتی گئی ہے ان کے اوپر سامنے